آج ہم انیر ٹیبلٹ اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے سب سے پہلے اس کا جنیریک فارمولا دیکھ لیتے ہیں بیٹا ہیسٹین ڈائی ہیڈرو کلورائیڈ اس کا جنیریک فارمولا ہے اور یہ سولہ میلی گرام اس ٹیبلٹ میں شامل ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کس کے انصورتوں میں اس ٹیبلٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو چکر آتے ہیں چکر آنے کے وجہ سے آپ کو الٹی مطلی کی کیفیت ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ساری چیزیں آپ کے اٹھگرد گھوم رہی ہیں یا پھر آپ گھوم رہے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ کے کانوں میں گھنٹیاں بچتی ہیں حالانکہ کوئی آواز نہیں ہوتی آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی آواز آ رہی ہے کہیں سے شور آ رہا ہے یا پھر آپ کی جو سننے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو رہی ہے ہستہ ہستہ یا آپ کو اونچا سنائی دیتا ہے تو اس سب کا علاج اس ٹیبلٹ سے کیا جا سکتا ہے تو اس صورت میں یہ استعمال کی جا سکتی ہے اگر آپ کو سننے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے اونچا سنائی دیتا ہے کم سنائی دیتا ہے اس کے علاوہ آپ کو چکر آتی ہیں آپ کو ایسے لگتا ہے ساری چیزیں گھوم رہی ہیں یا پھر آپ کے کانوں میں گھنٹیاں بچتی ہیں آواز آتی ہے علاقے کوئی آواز نہیں ہوتی تو اس سب کا علاج کیلئے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جن کو الرجی یا ہائپر سینٹیوٹی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جو دمہ کے مریض ہیں وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اگر کسی کو پیپٹیکل سر ہے وہ بھی اس ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتا اس کے علاوہ بچے اٹھارہ سال سے جن کی کم عمر ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے حاملہ خواتین اس کو استعمال نہیں کر سکتی دودھ پلانے والی ماں اس ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتی ایڈورس ڈیک ریکشن میں آپ کو جسم پہ الرجی ہو سکتی ہے اینفلیکٹک شاک ہو سکتا ہے اینفلیکسز ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو سویلنگ بھی ہو سکتی ہے اور جب اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو اس کو استعمال کرنے کے بعد تو فوری طور پر آپ نے قریبی سرکاری ہسپتال سے رجوع کرنا ہے تاکہ آپ کی جان بچائی جا سکے کیونکہ اینفلیکٹک ریکشن خطرناک ہوتا ہے اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور دوسرا ہے اس کی ایڈورس ڈیک ریکشن میں آپ کو گیس ہو سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں پیٹ میں درد گیس یہ ختم ہو جائے گا اگر آپ اس ٹیبلٹ کی دوز یا تو کم کر دیں یا پھر اس کو کھانے کے درمیان آپ استعمال کر لیں تب آپ کی یہ جو پیٹ میں درد ہے گیس ہے تیزابیت ہے ابھار ہے یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا خود بھول تو آج کا ٹاپک اس ٹیبلٹ کے بارے میں تھا کہ کس مقصد کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور مزرسی اثرات اس کے کیا کیا ہو سکتی ہے امید ہے آپ کو اس کے بارے میں تفصیناً سمجھا گئی ہوگی شکریہ